اسلام علیکم ویلکم تو سٹیڈی ہب اور تجھے ہی جنرل اسیمبلی پاورز فنکشن سو جنرل اسیمبلی کی کمپوزیشن کیسے ہیں اس میں کتنے ممبر سے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے ووٹنگ سسٹم کیسے کیا جاتا ہے الیکشنز کیسے کیا جاتے ہیں اگر نیا ممبر کو اس میں آنا چاہے نیا کنٹری اگر اس میں اپنے آپ کی ممبرشپ کرنے چاہے تو وہ پروسس کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں کور کرنے چاہ رہے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ اس چینلل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم اب آگے بڑھتے ہیں ہم نے یورانی نیشنز کے اوپر پچھلی دو ویڈیوز بھی بنائی ہوئے ہیں پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ یورانی نیشنز کے پرنسپل آرگنز کون کون سے ہیں پرپوسس کیا کیا ہیں مطلب ایک طرح سے انٹرڈکشن تھا وہ جنر نیشنز کا دوسرے میں ہم نے یورانی چارٹر کی ہسٹری اور اس کے جو چپٹرز اور آرٹیکل سے ان کو ایویلیویٹ کیا تھا تو ایک ایک چپٹر کے اوپر ہم نے الگ سے ڈسکشن کی تھی تو یہ دو ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں اس کے بعد یہاں سے کنٹینی کریں تو آج ہم پہلے آرگن کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں آج ہے اس کی ایمپورٹنس اور ریلیونس کیا ہے کہ یورانی نیشنز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں تک کہ یورانی نیشنز آپ کی کامپیٹیلی ایسیم کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہیں تو اس میں تو سبجیکس یہی ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز انٹرنیشنل لاؤ اور پولیٹیکل سائنس یا پھر کونسٹیٹیشنل لاؤ یہ اس طرح کے سبجیکس ہوتے ہیں اگر آپ یہ ان سبجیکس میں الگ سے ماسٹر سی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو دیکھنا تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف ایک بات مسنگ تھی پچھلی ویڈیوز میں جو کہ میں نے ابھی اوورکم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنرل سیکرٹری جنرل سیکرٹری ہوتا ہے وہ چیف ایڈنسٹریٹیو آفیسر ہوتا ہے چیف ایڈنسٹریٹیو آفیسر جس کا کام ہوتا ہے کہ یو این مطلب اس کے جو سارے آرگنس ہوں گے اس کے انتظامات کو سنبھالنا کس طرح سے ساری چیزیں مینج کرنا ہے وہ ایک طرح سے لیڈنگ کردار ادا کرتے ہیں تو انٹونی گوترس جو ہیں اس 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 ٹینئور مدد دوزہ اکیس سے لے کے ابھی اگلے پانچ سال تک پھر سے رہیں گے یہ دوسرا ٹرم اپنا دے رہے ہیں پچھلی بار ان کو دوزہ سترہ میں الیکٹ کیا گیا تھا مطلب ان کو دوزہ سترہ سے ان کا ٹینئور تھا دوزہ اکیس تک ان کو پھر سے الیکٹ کیا گیا ہے تو ابھی بھی ہمارے یہی یونٹ سیکریٹری ہیں ان سے پہلے والے جو بان کے مون تھے انہوں نے بھی دو ٹرمز کیے تھے ان کو پہلے دوزہ سترہ دوزہ ساتھ میں الیکٹ کیا گیا تھا دوزہ گیارہ میں ری الیکٹ کیا گیا تھا انہوں نے اپنی دونوں ٹرمز دوزہ سولہ میں پوری کی اس کے بعد ہمارے انٹونی گوترس آگئے اب اس ویڈیو کی جو آف لائنس ہیں کہ ہم جنرل اسیمبلی میں کیا کیا سمجھیں گے تو پہلے تو کمپوزیشن سمجھیں گے کیسے ہی کمپوزیشن پھر ہم پاورز فنکشن کے اوپر بات کریں گے جو کہ یہ پانچ ہیں تو کمپوزیشن جنرل اسیمبلی کو اگر ہم دیکھیں تو چیپٹر فائی جو میں نے آپ کو یورنی نیشن کے چارٹر میں آپ کو بتایا تھا کہ چیپٹر نمبر فائیو ایکسکلیو سے بھی جنرل اسیمبلی کو ڈیل کرتا ہے تو اس کے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر ہم الگ سے ویڈیو بنایں گے جو کہ ایک پورے آرگن کو ڈیل کر رہا ہے چیپٹر تو اس کو ایک الگ سے ویڈیو میں ہی ڈسکس کیا جا سکتا ہے تو آج کی ویڈیو اس کے لیے ہے آرٹیکل نائن کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ جو جو بھی میمبر یورنی نیشن کے ہوتے ہیں وہی میمبر جنرل اسیمبلی کے بھی ہوتے مطلب جو اگر یورنی نیشن کے میمبر ون نائنٹی تھری ہیں تو بائی ڈیفالڈ یا آٹومیٹیکلی جنرل اسیمبلی کے بھی ون نائنٹی تھری میمبرز ہوں گے جس کو وہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے جنرل اسیمبلی کو ریپریزنٹیٹیو آرگن یا باڈی آف تجیل آرنی نیشن بھی کہا جاتا ہے جس میں ایک طرح سے سب بھی میمبرز کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی کلیر کر دوں کہ اسی آرٹیکل میں ہے اچھا یہ ایکزیکٹ ورڈز ہیں آرٹیکلز کے کہ پانچ ریپریزنٹیٹیوز ہر میمبر وہاں پہ جنرل اسیمبلی میں بلا سکتا ہے جو ہے زیادہ سے زیادہ پانچ ریپریزنٹیٹیوز اس کو پریزائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں پریزیڈنٹ جن کا اور ایک سال کا ہوتا ہے مطلب ہر سال سپٹمبر میں ایک پریزیڈنٹ الیکٹ کیا جاتا ہے جنرل اسیمبلی کے لیے جو کہ اس کے سارے انتظامات معاملات دیکھتا ہے تو اس وقت جو ہے عبداللہ شاہد ہے مالدیو کے دوزار اکیس سے دوزار بائیس تک کے پریزیڈنٹ اب ہم بات کرتے ہیں پاورز اور فنکشنز ڈیلیبریٹیو پاورز اور فنکشنز کو اگر دیکھیں تو جنرل اسیمبلی کے پاس یہی پاور ہے کہ وہ ایک میٹر کو لیتا ہے ڈسکس کرتا ہے اور ریکمینڈ کرتا ہے سولیشنز اور ایک تطاع سے ایکشن نہیں لے سکتا وہ اس کا کام نہیں ہے وہ بس میٹر کو لیتا ہے ڈسکس کرتا ہے اور ریکمینڈ کرتا ہے سولیشنز اور سولیشنز کیسے اگر اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں پھر وہ پہلے تو پرابلم لی جاتی ہے میٹر لیا جاتا ہے ڈسکشن کر کے پھر اس کے اوپر ایک resolution قائم کیا جاتا ہے majority کے بیس پہ مطلب اقتراح سے two third majority اگر اس کو اوپر ووٹ دیتے ہیں تو resolution پاس ہو جاتا ہے پھر وہ recommend کی جاتی ہیں جس بھی state کا matter تھا تو یہ چاروں take up the matter, discuss the matter, recommend solution and pass the resolution انہیں سبھی کو collectively ہم کہتے ہیں deliberative powers and solutions functions اور article 2 paragraph 7 کے مطابق UN General Assembly کسی بھی state کے internal affairs میں ڈخل اندازی نہیں کر سکتی it cannot intervene in the internal affairs of a state مثلا انڈیا claim کرتا ہے کشمیر کے اوپر یہ بات ایک طرح سے argument دی جاتی ہے پاکستان کی طرف سے کہ نہرون نے خود انڈیا جو کشمیر کا وصلہ تھا اس کو جو ہے جنرل اسیمبلی میں بھیجا تھا وہ انہوں نے ایک طرح سے جو internal affair تھا اس کو internal affair نہیں رکھا انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرح سے dispute ہے جو کہ discuss کی جانی چاہیے تو ایک طرح سے وہاں سے internal affair کا جو chance تھا وہ ایک طرح سے ختم ہو گئے جو کہ پاکستان کے argument ہوتا ہے جنرل اسیمبلی کینا ڈسکس ایمیٹر اگر وہ چاہے تو جب فانینشل پاورز بڑے انٹرسٹنگ ہے یہ آپ ذرا اتحان سے سنیں اور آپ کے پاس نوٹ بک ہونے چاہیے کیونکہ بہت سی بات یہ ہوتی ہے کہ جو میں وربلی بتا دیتا ہوں وہاں پہ لکھی نہیں ہوتی جنرل اسیمبلی is responsible for the allocation of budget for the entire united nations تو united nations کے جتنے بھی organs ہیں جتنی بھی agencies ہیں کس کو کتنا پیسہ دینا ہے کس کو کتنا کتنی budget allocate کرنی ہے approve جو budget کا approval ہوتا ہے وہ ساری responsibility جنرل اسیمبلی کے ہیں تو مطلب فانینشل پاورز سارے سارے جنرل اسیمبلی کے پاس سکی کس کو کتنا پیسہ دینا ہے خرچہ کیسے چلانا ہے اگر ایک طرح سے security council کو کیا چاہیے WHO کو کیا چاہیے WFO کو کیا چاہیے اور آپ کی جو دوسرے organ سے ان کو کیسے کتنا ان کو پیسہ چاہیے یہ سارا ڈیل کرتا ہے article 7 of the union charter deals with the budget of the united nations اگر آپ union charter کو کھولیں گے تو article 17 میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ budget جو ہے united nations کی responsibility ہے اچھا budget finalize کی جاتی ہے دو سال کی دو سال کی budget ہوتی ہے ہر دو سال میں budget آتی ہے اور جو funds collect کیا جاتے ہیں جو آپ کیا پیسہ آتا ہے جنرل اسیمبلی میں جنرل نیشنز کے اندر وہ دو طرح سے آتا ہے ایک ہوتا ہے compulsory contribution دوسرا ہوتا ہے voluntary تو compulsory میں ہوتا کیا ہے کہ جو states ہوتی ہیں جو جو member states ہوتی ہیں انہوں نے اپنی fee دینی ہوتی ہے وہاں پہ جنرل اسیمبلی میں انہوں نے جنرل نیشنز کو تو fee کیا ہے کہ membership fee اگر آپ کسی چینے جو ہے کہیں پہ اگر آپ سکول میں اگر admission لیتے ہیں تو آپ کو fee دینی ہوتی ہے آپ نے ایک طرح سے وہاں کے وہاں پہ ایک طرح سے admission لے لیے تو جس کو بھی admission لینی ہے جنرل اسیمبلی میں تو انہوں نے ایک سال میں کچھ نہ کچھ contribute کرنا ہوتا ہے اور وہ ان کے پر compulsory ہوتا ہے کہ آپ نے دینی ہی دینی ہے اچھا اب کتنی دینی ہوتی ہے یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے تو ہر state نے according to its economic condition اور GNP GNP کیا ہوتا ہے GDP plus remunances اب GDP ہوتی ہے ہر ملکی overall economic activity کہ overall اس نے ملک کی جو borders ہوتے ہیں اس کے اندر اس کی economy کیسے چلی کتنے exports کی ہے کیا investments تھی کتنی production تھی overall جو economic activity ایک ملک کی حدود کے اندر ہوتی ہے وہ GDP ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ جو آپ کے لوگ باہر جاتے ہیں جو وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں وہ ہوتے ہیں remunances تو ایک ملکی سالانہ جو کتنی بھی وہ کماتی ہے کماتا ہے ملک باہر سے جتنا پیسہ آیا اندر جتنا پیسہ بنا یہ سارا ملکی جو بھی ایک سال میں آپ نے کمایا ان چیزوں کو دیکھ کہ آپ کی economic conditions کو دیکھ کہ آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں UN کے اندر اور یہ آپ نے دینے ہی دینے ہوتے ہیں پھر ہوتی ہے voluntary contribution voluntary contribution states بھی دے سکتی ہیں اگر کسی کے پاس زیادہ rich countries ہوتی ہیں اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ ایک طرح سے charity کے بیس پر دے سکتے ہیں پھر organizations ہوتی ہیں جیسے bill gates کی organizations ہوتی ہیں یا کوئی NGOs ہیں جو دوسری multinational corporations ہیں کوئی بھی رہنا چاہے یا social workers ہوتے ہیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں organizations یا individuals جیسے billionaires ہوتے ہیں bill gates جواب بیزوز فیس بک جو مارک زکربر تو ان جیسے لوگ اپنی درست جو بھی اگر charity دینا چاہے یا ایسی پیسے دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں اس سال سب سے زیادہ contribution financial کس کا تھا وہ تھا ہمیشہ ہی طرح سے USA کا ہوتا ہے USA نے 22% entire of that entire budget جو burden تھا 22% entire budget وہ UN United States کے اوپر تھا تو 22% جو entire budget تھی وہ United States نے handle کی تھی اس کے بعد سب سے زیادہ دینے والا China ہوتا ہے 12% اس کے بعد Japan 8.5 ایک طرح سے جو جتنا امیر ہے اس کو زیادہ responsibility اٹھانی پڑتی ہے آرٹیکل 19 of UN Charter says اگر ایک member state فیل ہو جاتی ہے اپنا سالانہ contribution دینے میں اگر وہ دو سال لگتا وہ نہیں دی پیسہ تو اس کا جو رائٹ ہوتا ہے اس کو ووٹ دیں گا اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے تو اگر ایک کنٹری دو سال تک اپنی کمبسری فیل نہیں دیتا تو اس کا ووٹ سسپینڈ کیا جاتا ہے he cannot vote any longer than even general assembly اس کے بعد آتے ہیں supervisory powers and functions of general assembly general assembly supervises all other organs of United nations وہ icj ہو گیا security council ہو گیا trusteeship council جتنے بھی ان سب کو جو head رہا 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 جن کے اوپر supervision ہوتی ہے وہ general assembly کی ہوتی ہے the security council and international court of justice only provide annual report to their performance to general assembly security council icj ہوتے یہ ایک exception ہے وہ direct جو control روڑ میں نہیں ہوتے general assembly کے بلکہ وہ اتراز سالانہ report دیتے ہیں general assembly کو اور جو economic and social council ہے اور trusteeship council یہ دو جو organs ہوتے وہ directly ان کے general assembly control کر رہی ہوتی اس کے under کام کر رہے ہوتے بجٹ آف آرگنس ڈیپین آف آف آرگنس تو بجٹ جو دی جاتی ہیں ان کو آرگنس کو وہ پر فارم ان کی نیٹس اور ڈیمان کو دیکھ ان کو دی جاتی ہے پھر آرٹیکل ایٹین اگر آپ جنرل چارٹر کا پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ووٹنگ سسٹم ملے گا ایچ میمبر آف جنرل اسیمیلی شیل ہے ون ووٹ میں نے آپ کو شروع شروع میں بتایا کہ پانچ ریپریزنٹیٹیوز ایک سٹیٹ کیا سکتے ہیں لیکن ووٹ جو ہے ایک ہی کاؤٹ ہو گا کیونکہ وہ ایک سٹیٹ ہے تو ایک تراز سے 193 ہے تو 193 سٹیٹ 193 ووٹ لیکن ووٹ جو ہوتی ہے وہ پریزنٹ میمبر کی کاؤٹ کی جاتی ہے اچھا جنرل اسیمیلی میں دو طرح کے کوسٹن ساتھ ہیں ایک ہوتے ہیں ایمپورٹنٹ دوسرے ہوتے ہیں ایک طرح سے بس رکمینڈیشن کے لیے تو جو ایمپورٹنٹ میٹر سے ہوتے سکتے ہیں تو چاہیے ہوتی ہے ان کی اس وقت پریزنٹ ہوتے ہیں جنرل سیمیلی میں اور رکمینڈیشن ریسپیکٹ ٹو مینٹیننس ام انٹرنیشن بلانا ہوتا ہے اچانک سے پیس سیکیورٹی تھریٹ میں آجاتی ہے تو 50% ووٹ لے کر ہی بس وہ سیشن بلائی جا سکتا ہے یا کوئی ایسا کیس ہے ایکسیپشن آجاتی ہے تو 50% انیمبورٹن کوئس ہیں تو 50% میجورڈی کو بھی لے لیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم الیکٹیو پاورز ان فنکشن کے اوپر آتے ہیں یہ بہت امپورٹن دیر سیون الیکٹیو پاورز جن اسیمبلی یہ ان امپورٹن قویشن میں سے ہے یہ میں نے آپ کو بتاتے ہیں امپورٹن قویشن سو امپورٹن قویشن یہی آتے ہیں کہ الیکشن جو ہوتی ہے الیکشن ہوتی ہے تو جن اوپر آپ کو ٹو تھرڈ مجارٹی ووٹ چاہی ہوتے ہیں جن اسیمبلی میں تو ایک طرح سے وہی ووٹن سسٹم آپ کو یہاں پہ کنیکٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کو ووٹ چاہیے اور تب ہی آپ ایک سٹیٹ کو وہاں پہ شامل کر سکتے ہیں آرٹیکل فور میں ہے پھر آرٹیکل فائی آپ اگر دیکھیں گے تو سسپنشن اف میمبر شپ سٹیٹ فرم یو ایس ڈن بی جن اسیمبلی اپر سکیورٹی کاؤنسل تو پہلے سکیورٹی کاؤنسل آپ کو دے گی کہ ہم نے اس کو اپروو کر دیا جن اسیمبلی میں ووٹن ہوگی تو اگر مل گئی تو کسی بھی سٹیٹ کو اندر کر سکتے ہیں میمبر شپ دے سکتے ہیں اور کسی کی بھی میمبر شپ ہم سسپینڈ کر سکتے ہیں تو آرٹیکل فائب میں سسپینشن ہے اور آرٹیکل سکس میں ایکس پلجن ہے ایکس پلجن ابھی تک ہوئی تو نہیں ہے لیکن ایکس پلجن ہو بھی سکتی ہے اگر زیادہ ایک طرح سے اگریس کوئی کنٹری بن جاتا ہے تو ہوں ابھی تک ایسی کوئی وارثات ہوئی نہیں ہے پھر چوتھی جو الیکٹیو پاور ہے وہ 10 پرمننٹ میمبر سکیورٹی کانسل سکیورٹی کانسل میں پندرہ میمبر ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں پرمننٹ دس ہوتے نون پرمننٹ تو وہ دس جو نون پرمننٹ ہوں گے ان کی جو الیکشن جائیں گے سکیورٹی کانسل جو ججز آف آئی سی جے جو جو سکیورٹی کانسل سیملٹین ججز جو ہوتے ہیں آئی سی جے کے ان کو جن سیمبری سکیورٹی کانسل مل کے اتفاق سے آئی سی جے ججز جو ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں 54 میمبر ایکنومک سوشل کانسل سوشل کانسل الیکٹی بائی جن اسیمبلی تو جو جو میمبر سوشل کانسل کی 54 ان کو بھی الیکٹ جن اسیمبلی کرتی ہے الیکشن آف سیکری جنرل سیکری جنرل کی الیکشن بھی جن جن اسیمبلی میں کی جاتی ہے کانسٹی ٹو کانسٹی پاور فنکشن چارٹر اف اندیشن اچھا چاہیے کانسٹی کانسٹی کو کوئی ویٹو نہی کرنا چاہیے کوئی بھی کنٹری ویٹو نہ کریں اور پھر وہ جنرل اسیمبلی میں آ جنرل اسیمبلی دیکھے گی اس کے اوپر زیلیشن ایک طرح سے وہ ووٹنگ ہوگی پھر وہ ٹو تھرڈ میجوری کے ساتھ اپروف ہو جائے گا تو یہی تھا جنرل اسیمبلی کے اوپر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کوسٹن لکھ سکتے ہیں کومنٹ کے اوپر فیلال تینک یوں اللہ حافظ